اسلام علیکم ایک حاصل کرنا جیسے میں نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت میں فرض ہے اسی طریقے سے طالب علم کا بھی ایک رتبہ ہوتا ہے پروردگار عالم نے طالب علم کی حوالے سے کافی ارشادات ہیں رسول خدا کی حدیث میں ملتا ہے کہ طالب علم کی سیاہی کا خون کا ایک قطرہ جو ہوتا ہے وہ شہید کے خون کے برابر ہوتا ہے اور جب طالب علم علم کی طلب میں باہر نکلتا ہے تو اس کے راستے میں فرشتے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں فرشتے سلامی کرتے ہیں فرشتے پر بچھاتے ہیں اسی طریقے سے میں سے جہاں موجود ہوں یہ ایک تاریخی اپنی نویت کی واحد ایک تاریخی جگہ ہے جہاں اس مدرسے کا نام ہے شہید عارف الحسینی مرہوم جو کہ شیعہ علماء میں سے ان کا ایک بڑے ذاکرین میں ان کا نام آتا ہے ان کو شہید کر دیا گیا تھا اسی تاریخی مدرسے میں 1988 پانچ اگست پانچ اگست 1988 میں ان کو مولاکس چاہنے والے ایک ذاکر کو یزید کے پیروکاروں نے بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا ابھی ہم چلیں گے اندر آئیے میرے ساتھ آپ کو اس مدرسے کی زیادت پر آتے ہیں آئیے یہ آپ دیکھیں ہیں بہترین کشیدہ کاری کی گئی ہے اس امارت پر یہ طلبہ جو کہ یہ حصول علم کے لئے آئے ہوئے ہیں نہیں معلوم اس وقت کون کہاں سے آیا ہے علم کے حصول کے لئے مگر حدیث پاک میں ملتا ہے کہ علم حاصل کرو فات چین کیوں نہ جانا پڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مدرسے کی امارت کا اندرونی منظر یہ وہ جگہ ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے شہید عارف الحسینی استاد محترم اتر رہے تھے اور نیچے سے کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس طلب پر فائر کر دیا آئیے اس جانب چلتے ہیں آئیے آپ کو زیارت کراتا ہوں اس جگہ کی جہاں پہ شہید عارف الحسینی مرہوم کو شہید کر دیا گیا تھا یہ تصویر ہے شہید عارف الحسینی کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیوں کی صورت ہے اور اس کے نیچے جگہ خالی ہے یہاں سے بتایا گیا ہے کہ شہید عارف الحسینی مرہوم یہاں سے گزر رہے اتر رہے تھے اوپر سے نیچے تو یہاں پہ گھات لگائے ہوئے ایک شخص نے اپنے آباؤ اور اجداد کی پیروی کرتے ہوئے مولا علی کے چاہنے والوں پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا اس منظر کی ایک تصویر یا کاسی آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڑھیوں بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ایک بغض علی کا مارا ہوا شخص گھات لگائے بیٹھا ہے کہتے ہیں شہید کبھی بھی نہیں مرتا کلام الہی میں آیا ہے قرآن پاک میں فرمایا ہے شاہد رب العزت ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو شہید کبھی مرا نہیں شہید کو باقاعدہ خوراک دی جاتی ہے باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی جانب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باقاعدہ پورا گمبت بنا دیا گیا ہے یہاں پہ پہلے سیڑھیاں ہوا کرتی تھی یہ وہی آیت لکھی ہوئی ہے اس وقت کہ جو بروردگار عالم کی رہا ہے جہاں میں شہادت نوش کرتے ہیں ان کو آپ مردہ نہ کہیں یہ مرن نہیں ہے یہ زندہ ہے اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کو رخص دیا جاتا ہے یہ کچھ تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں شہید سید عارف الحسینی کے حوالے سے ان کی سوانہ حیات کو لکھا گیا ہے اس میں گرامی سید عارف الحسینی ولدیت سید فضل حسین شاہ مرہوم تاریخ ولادت پچیس نومبر نائنٹین فورٹی ٹو فورٹی سکس مقام ولادت پٹوارہ شریف پروار شریف پارا چنار بہرحال ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ اللہمالان قتلت الحسین اللہمالان قتلت المحبن حسین پروردگار عالم کا عذاب پروردگار عالم کی لانت آئمہ کی لانت اس کے نبی کی لانت ان لوگوں پہ جو بغزی علی کے مارے ہوئے ہیں جو مولا کے چاہنے والوں کے دشمن ہیں ازاداری سید الشہدہ ہمارا اساسہ ہے ہماری پہچان ہے ہم شیعہ مولا جناب سیدہ کی دعاوں کا سمر ہیں بی بی پاک نے ہمیں دعاوں میں مانگا ہے ہماری عذاب داری ہمارا سرمایہ ہماری طاقت ہماری پہچان ہے اگر جنت میں بھی اگر عذاب داری شبیر نہ ہو تو ہم شیعہ جنت بھی جانے سے انکار کر دیں گے چاہنے والنگگگہ سرمای دہت ہماری شیعہ ہماری پہچان رہ muito ہماری پہچانا میں پہچانا میں چواہتے دیں گے ہماری پہچانی قمique